اسامہ بھائی دھنبا ہے دھنبا ایک منٹ پٹھان ہو چیڑے نہیں آپ کو مچھی چاہیے تو آپ کو تی سور پر کلو میٹھ سکونٹ کے ساتھ ابھی تو میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے دروازہ کٹ کٹا ہے تنویر بھائی پہلے بات کر لو یہ کیا ہے یہ چلنے یہ میٹھے چاوہل ہیں یہ حلوہ ہیں یہ پائے ہیں اور یہ دوسری قسم کے چننے کالے چننے اور یہ کیا ہے یہ پوری یہ حلوہ پوری یہ پنجاب کے روغنی نا ہے ہمارے کراچی کے مختلف ہوتے ہیں یممہ سچ میں یممی ہے یممی ہے یممہ گگو منڈی کے اس اسٹیشن کا یہ جو آپ کو بریج نظر آرہا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے بنا تھا انیس سو چوبیس میں اور سال دو آزار چوبیس میں اس کے سو سال جو ہے مکمل ہو جائیں گے اسلام علیکم ویورز امیرے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت میں نیامت کالونی گگو منڈی بورے والا میں موجود ہوں اور صبح کے نو بج رہے ہیں اور ہم نے دو ٹکٹے کرانی ہے کراچی کے لیے تو اسامہ بھائی ہم نے کہا جانا ہے بھی ریلوے اسٹیشن گگو منڈی تو چلیں کلتے ہیں تو یہ گگو منڈی کا بازہ آ رہا ہے بس ٹھوڑے ہی دور ٹرین سٹیشن ہے ہم نے دو ٹکٹے لینی ہے اور پھر ہم نے اسامہ بھائی کو آفیس آپ کو بائی بائی کہنا ہے اور جانا ہے سیٹی آف لائٹس کراچی اچھا یہاں سے ہم نے اپنی ٹکٹے بک کرنی ہے دو ٹکٹ میں اور تنویر بھائی کے لیے ٹکٹ لینے کے بعد میں توڑا اس طرف آیا ہوں اور یہاں میں نے جو ہے لنڈے کے کوٹ شوٹ دیکھے ہیں اور یہ گگو منڈی کا چھوٹا سا لنڈا بازار ہے یہ دیکھیں اٹھے یہاں پر سوفٹ وائز ہے جیکٹس وغیرہ ہیں ایشین ویئر وغیرہ ہیں یہ دیکھیں مجھے رہے ہیں پنجام میں اسموگ جاینا وہ بہت زیادہ ہے بدلگاً آج ہمارا تیسرے دن ہیں اور اسموگ ہی اسموگ ہے بھائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہے گر کی طرف جا رہے ہیں اسامہ بھائی اس مارکیٹ کا نام کیا ہے اس مارکیٹ کا نام کیا ہے اس مارکیٹ کا لیاکت چیرمین مارکیٹ ہے یہ آفیس صاحب کیا جائے والی شادہ ہے ہمارے آفیس صاحب کے بھائی ہیں جنہوں نے ہماری بہت خدمت کی انشاءاللہ زندگی پر یاد رہے گا اور یہ کس چیز کی شوق ہے یہ پوم اور الیکٹروک کی شوق ہے اسلام کنار سے ماشاءاللہ کافی اچھی شوق ہے اللہ آپ کو مزید ترقی دے بہت مہربانی ہے بہت شکریہ جی ساما مہربانی ہے احساس ہے دھنبا ایک منٹ پتان ہو چیڑے نہیں یہ گوست مارکیٹ ہے یہ گوست مارکیٹ ہے اگر آپ کو مچی چاہیے تو آپ کو ٹیسو رپی کلو مل جائے گا ٹھیک ہے ٹیسو رپی کلو ہے نا ٹین سو دسکونٹ کے ساتھ ابھی تو میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے یہ کبوتر شبوتر ہے پرندے شرندے ہیں اچھا یہ گورنمنٹ گرلز انگلیش میڈیوم ہائیر سکرنڈری سکول ایک گگو منڈی کا اچھا یہ چھوٹی نیر ہے چھوٹی نیر ہے یہ یہ نیر کان سے آتی ہے یہ آتی ہے ہائیڈ سلیمان کی دریائے شاتر تریہ ستلو سے بھئی توڑا صاف رکھے نیر کو ٹھیک ہے اور یہ صاف سترا پانی ہے پینے کا ہے لیکن اسامہ بھئی نے اراد کو بتایا کہ کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے گڑر کا پانی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کا رنگ جو ذائقہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہم دوبارہ سے اپنے گر کے پاس پہنچ چکے ہیں ہم نے ناشتہ نہیں کیا آپ کو دکھائیں گے ناشتہ بھی دکھائیں گے آپ کو یہ نیمت کالونی ہے یہ نیمت کالونی ہے اور یہاں حافظ صاحب کا گھر ہے یہ جو ہے حافظ صاحب کا گھر ہے اور ابھی اس میں کام چل رہا ہے ہم نے تین راتے گزاری ہیں اور ابھی بھی کام چل رہا ہے اسامہ بھائی کافی محنت کر رہے ہیں دروازہ کٹ کٹا ہے تنویر ہے تنویر ہے یہ حافظ صاحب نکلے ہیں باہر تنویر کی طرح ہے تنویر بھائی اوپر ہے اوپر ہے کیا کر رہے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اچھا یہ اسامہ بھائی کا دکھر ہے وہ ابھی تیار ہو رہا ہے بہت خوبصورت نقشہ یہ دیکھیں یہ بھائی مئی اچھلو سے تھا ہے اسلام علیکم کیا ہے چی کے خیریت سے ہیں مہینور فیاد آپ ٹھیک ہو بھائی خیریت سے ہو مہلای کسی کیا خیریت سے ہے آپ بھی یوٹیوبر ہو ماشاءاللہ مہم مینن بلاس ماشاءاللہ دو لاکھ زبردست اور یہ بھائی یہ تین لاکھ والا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر یہ ساتھ کر رہے ہیں یہ ساتھ کریں یہ ساتھ کریں یہ ساتھ کریں نیمیت زائے دار ہم نے حافظ بھائی کے گرر میں ناشتہ کر رہے ہیں طنویر بھائی بات کر لو یہ چلی چوڑھا ہے حلوہ کیا کہتے ہیں بھائیں اور یہ دوسری قسم کے چننے ہیں جیسے مولوی مختلف قسموں کے ہیں کالے اور گھورے ہیں جیسے کالا مولوی کالے چننے ہیں گھورا مچٹا مولوی چننے اور یہ کیا ہے؟ یہ حلوہ پوری کے ساتھ کھائی جاتی ہے اس میں بھی سراخ ہے جیسے آپس شان کے دل میں ہے اور اس میں کیا چھپا ہوگا؟ اس میں نان ہے اور یہ پنجاب کے روغنی نان ہے ہمارے کراچی کے مختلف ہوتے ہیں یہ روغنی نان ہوتے ہیں اور یہ جو اوپر ڈیزائنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حافر صاحب نے اپنے پیارے کبارے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ ان کے اپنے ڈیزائنگ ہے یہ گھر کا کروبار ہے یہ ہمارا ناشتہ بھی ہے اور دوپیر کا کھانا بھی ہاں ہمیں ایسا ہی لے کے چلے ہیں دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا کٹھا جاتی ہے یہ حافظ آسف صاحب ہیں اور یہ تنویر بھائی کے لئے گفت لائے ہیں کان سے لائے آسف بھائی؟ یہ سننوی ہے سننو سے آسف بھائی کا بہت زیادہ شکریہ آپ مٹھائی لائے ہیں آپ نے ٹیسٹ کر بھی ہے یہ صبح دو گھنڈے صبح ملتی ہے دو گھنڈے شام اچھا یہ ایسا پہنڈا ملتی ہے مزہ آجا سارا دن دک کے آپ یہ دبرتی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے مطلب کننگ کے اندر پہنگ شکریہ اندر پہنگ شکریہ یہ چیمچی کے ساتھ یہ اتنا نرم ہے یہ بہت زائقدار آپ کو لائے ہیں واو یہاں 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 آگا صاحب کو تو خدر ہے اس کے موہ میں پانی آئے اس کو ہم نے نہ مٹھائی دیں گی نہ چھوڑ دیں گے یہاں 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 یممہ 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 ایسے یممہ 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 اس کے جانے حقیقت میں یہاں کوئی ملوہ اور اب ہم جائیں گے سٹیشن گگو منڈی ریلوے سٹیشن جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت بارہ بچ کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں ٹائم دیا تھا ساڑھے بارہ کا اور ابھی تک ٹرین نہیں آئیے تو ہم انتظار میں ہیں ہم سمجھے شاید کہ یوٹیوب کا کوئی مسئلہ ہوگا اور پوچھا ہے تنویر بھائی نے تو کہا کہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں گگو منڈی کے اس اسٹیشن کا یہ جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے بنا تھا انیس سو چوبیس میں اور سال دوازار چوبیس میں اس کے سو سال جو ہے مکمل ہو جائیں گے اسامہ بھائی کیا اگلے سال اس اسٹیشن کا سالگرہ ہے ہاں انشاءاللہ دنگام سے بنائیں گے اس کا سالگرہ ہاں آپ اس سال ہوگے بھائی بلکل بلکل ہم گئے اوکے یار آج کے ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد والا ہمارا جو ویلوگ ہے ٹرین جو لوگ ہے تو اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ